حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی نام تو سنا ہوگا نا آپ نے ہے نا اکثری ہیں لوگوں نے نام سنا ہوگا بہت بڑے صوفی بزرگ بہت بڑے علم بہت بڑے شیخ دنیا میں جن کا نام دنکہ بجرہ ہے ترکی میں مزار شریف ہے علماء اقبال کے بڑے محبوب صوفی ہیں بلکہ محبوب کیا ان کے مرشد ہیں یعنی انہوں نے زمانہ تو ان کا نہیں پایا مولانا روم کا دیکھو عقیدت ہو تو ایسی ہو مولانا روم کو دیکھا نہیں مولانا روم تو بہت پہلے گزرے علماء اقبال سے مگر علماء اقبال نے ان کا کلام پڑھ کر ان کو اپنا مرشد مان لیا پیر رومی یہ خطاب دے دیا مولانا روم کا شیر ہے حرچے داری صرف کن درائیو لن تنالو البرو حتی تنفقو آپ دیکھی یہ شیر ہے مولانا روم کا مگر اس کے اندر قرآن کی آیت کو لے آیا میں نے کتاب لکھی دو سال پہلے اگر آپ کو شوق ہو تو آپ لے سکتے ہو بار بک اسٹال پر ہے اس کا نام ہے مسنبی رومی اور قرآن اس کے اندر سارے وہ عشار ہیں مولانا روم کے جن کے اندر مولانا روم نے قرآن کی آیت کو لائے آئے اور کوئی نہ کوئی میسیج دیا ہے پیغام تو یہ بھی ایک شہر ایسا ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید کی آیت کو لائے آپ نے کیا فرمایا ہرچے دوری صرف کن در راہ او جو تیرے پاس ہے اس کی راہ میں خرچ کر اللہ نے تجھے دیا ہے نا تو یہ ایک حقیقت ہے سمجھانے کے لیے کہ تیرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے اگر تو شیطان کے بے قائبے میں آ کر کبھی اس غرور میں مبتلا ہو جائے کہ یہ تو میرا ہے اسی وقت خیال کو جھٹکنا اور کہنا ہے اللہ یہ تو تیرہ ہے میرا کیا ہے میں تو خود تیرہ ہوں اے میں تو خود تیرہ ہوں تو میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی تیرہ ہی ہوا تو اللہ والے تو اس طرف لگاتے ہیں نا لوگوں کو ہرچے داری صرف کن در راہ او جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں سے خرچ کر دے اس کی راہ میں لن تنالو برہ حتی تنفقو کہ اللہ فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اس کی راہ میں خرچ نہ کرو اب ایک شیر تو آپ نے سنا مولانا روم کا اب ایک میرے خاندان میں صوفی بزرگ گزریں بڑھے ولی اللہ ہم نے ان کا کلام پڑھا ہے بھی اور کلام میں نے کیوں پڑھا تھا بہت سے لوگوں نے سنانی ہوگا دیر میں آئے ہوں گے یہ میں نے اس لئے پڑھا تھا کہ اس کے اندر بھی اسی طرح کا مفہوم ہے کیا فرمایا تھا عبادت ایسی ہو خیر و کرم کی بات بھی ہو عبادت ایسی ہو خیر و کرم کی بات بھی ہو صلاحات ایسی ہو جو ساتھ ہی زکاة بھی ہو کہ نماز ہو تو ایسی ہو کہ خالی نماز نہ ہو زکاة بھی ہو کیونکہ نماز بھی عبادت ہے تو پھر زکاة بھی عبادت ہے ہے نا تو میرے خاندان کے صوفی بزرگ گزریں ان کا شہر ہے وہ فرماتے ہیں تربتیں ان کی ہی روشن ہے مدام جو کہیں نورِ یقین سے شاد کام تربتیں یعنی قبریں مرقد گریفز فرمارے ان کی ہی روشن جو یقین کا نور لے کر دنیا سے گئے تربتیں ان کی ہی روشن ہیں مدام یہ صوفی بزرگ حضرت صوفی صاحب عبدالغنی القادری رحمت اللہ علی میرے والد کے حقیقی نانا ہے حقیقی نانا ہے اور بہت بڑے صوفی بزرگ گزریں صاحبِ کلام یہ فرما رہے ہیں تربتیں ان کی ہی روشن ہے مدام جو کہیں نورِ یقین سے شاد کام نام دنیا میں انہی کا رہ گیا دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا تین چیزیں بتا دی کہ دیکھو نام ان کا دنیا میں رہ جائے گا لوگ تعریف ان کی کریں گے انہیں یاد کریں گے ان کا ذکر کریں گے خیر کے ساتھ کہ بڑا اچھا آدمی تھا کیا اللہ والا تھا کیا سخی تھا کیا فیاس تھا کیا نیک تھا کیا پریزگار تھا کیسا تھا دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا یعنی یا تو خود اپنے ہاتھ سے دے گیا اللہ نے اسے دیا تھا تو ساتھ میں اس کوش عقل بھی دے دی ہے شعور بھی دے دیا کہ جمع کر کے ایسا نہیں رکھا کہ مروں گا تو پھر پھلے پتہ نہیں کہیں چلے جائے نہیں اپنے ہاتھ سے دیتا رہا کہ پتہ نہیں بعد میں کوئی دے کے نہ دے اور پھر جو میں جو دوں گا تو مجھے تو اپنے ہاتھ سے دینے کا سواب الگ ملے گا تو دیا اپنے ہاتھ سے دے گیا یا کر گیا اب کر گیا کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اچھا کام کر گیا پل بنا چاہ بنا مسجد و طلاب بنا خیر اگر چاہتا ہے خیر کے اسباب بنا یہ کر گیا میں یہ بات آگئی یعنی خود کر کوئی کام نیک کام کر جا کوئی صدقہ جاریہ کہ گیا دے گیا کر گیا یا کہ گیا اب کہ گیا میں جو بات آئی وہ آئی وصیت کہ جاتے جاتے بھی اس کو اللہ نے یقل دی کہ اپنے پیچھے رہنے والوں کو کہا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں مگر یہ میرا مال ہے اس میں سے فلان فلان کو بھی دے دینا بھائی تمہارا تو ہے یہ مگر اس میں سے کچھ فلان کو بھی دے دینا وصیت کر گیا بس